مرپو خاص مرپو خاص میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس ٹائم جس کو شہریوں کو جس کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کے ساتھ ساتھ تاگیر بھی اس مسئلے سے سخت پریشان ہے وہ مسئلہ ٹرافک کا ہے مرپو خاص کے مختلف مقامات پر اہم شہرہوں پر آئے روز گھنٹوں گھنٹوں ٹرافک جام لینا معمول بن چکا ہے مرپو خاص کی اہم شہرہ ہیں خاص کر مارکیٹ چوک بلدیا چوک پوسٹ آفیس چوک سیویل ہاسپیٹل روڈ ریلوے پھاٹک اس کے علاوہ جلواری شاک خپرو چوک اور دیگر ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ٹرافک جام ہے وہ روز کا معمول بن چکا ہے اور خاص کر جب اسکولوں اور کالیجوں کی چھٹی ہوتی ہے اس دوران بے جا بے ہنگم ٹرافک وہاں پر موجود ہوتا ہے اور ٹرافک کئی کے گھنٹوں وہاں پر جام لیتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم آج کے پروگام میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا حل کیسے نکالا جا سک اور ہم نے آج کے اپنے اس پروگام میں مدعو کیا ہے آل سوٹی تاجر اتحاد کے صدر ہیں مرپوخاص کے کامران میمن اور ان کے امراہ انجمن تاجران مرپوخاص کے رینوما ہیں حاجی نوریلائی مغل صاحب ان دونوں کو ہم نے مدعو کیا ہے ہم ان سے آج اس پروگام میں گفتگو کریں گے لیکن ہم اپنے اس پروگام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ممانان سے گفتگو کرنے سے پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں گرشتہ دنوں پیش آئے تین بڑے واقعات جن میں کئی انسانی جانوں کا زیادہ ہوا کئی بچے جو ہیں جو انہوں نے شہدت ہیں ان کو ملیں ان کے ہم درجات کے لیے آج کے اس پروگام میں پہلے دعا کریں گے تو میں حاجی نوریلائی مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ جو ہے آج کے ہمارے اس پروگام کی شروعات کریں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اللہم اکفر لحینا ومیتنا وشاہیدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا ونسانا اللہم من نحیت منا فاہیی علی اسلام ومن توفیت منا فتوفہو علی امان یا اللہ جو گزشتہ دنوں پاکستان میں ہمارے بہت سارے بھائی مختلف حادثوں کا شکار ہو کر شہید ہو گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما انہیں جنت الفقضہ عطا فرما انہیں صبر عطا فرما اور یا اللہ جو ہسپتالوں میں زخمی ہیں انہیں جلد صحت و نرستی عطا فرما آمین یا رب العالمین وصلاة اللہ تعالی خلق محمد وعائلہ علی وصحاب اجمعین آمین برحمت اکیاتا اللہ تعالیٰ تمام شہدہ کو اپنے خاص جگہ نصیب فرمائے خاص کا پشاور کا جو واقعہ کوہارڈ کا واقعہ کوئٹہ کا واقعہ یہ بڑے افسوس تھا اللہ تعالیٰ تمام شہدہ کی مغفرت فرمائے اب ناظرین ہم اپنے پروگرام کا بقیتہ آغاز کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ مرپوخاس میں ٹریفک کے مسائل پر ہے اور اس کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے ہم گفتگو کریں گے تو میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ حاجی نوریلائی مغل صاحب سے کروں گا حاجی نوریلائی مغل صاحب آپ بھی ایک تاجر ہیں تاجر تنظیم کے جو ہے آپ رہن ہوا ہیں تو یہ مسئلہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کتنی اس مسئلہ سے جو ہے پریشانی ہو رہی ہے شہریوں کو بھی اور تاجروں کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجمن تاجران مرپوخاس کا نائب صدر ہوں اور ظاہر بات ہے کہ آج کا جو مرپوخاس ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے آج ہم ٹرافک کے مسائل اور اس سے ملحقہ جو مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کریں گے لیکن اس وقت مرپوخاس کی جو آبادی ہے وہ تکیون آٹھ لاکھ اور اس سے بھی شاید کچھ زیادہ ہو چکی ہے اور مرپوخاس شہر جتنا تھا اتنا ہی ہے اور بدقسمتی سے اس وقت مرپوخاس شہر کی جتنی بھی جو مین شارہ ہیں گلی محلوں کی مین روڈے ہیں وہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اسی وجہ سے ٹرافک بہت سلو بھی چلتا ہے اور اس وقت مرپوخاس کی آبادی کے لحاظ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کے پاس موٹسائیکل ہیں چنگچی رکشہ ہیں اور جو اپنی کار رکھتے ہیں وہ سب کاروں میں آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرپوخاس کی جو ٹرافک پولیس ہے وہ اپنے طور پر کام کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ نفری کی کمی کا مسئلہ ہے ان کے پاس پورے مرپوخا شہر میں پینتیس جو ان کے ٹرافک اہلکار ہیں اور یہ یہاں سے میروہ ڈگری تک یہاں سے وہ ڈوٹی کرنے جاتے ہیں اس طرح جہاں سبات سینیر تک جاتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے جو روڈ ہیں مثال طور پر وہ ایمیجینا روڈ ہیں آئے دن پوسٹ آفی چوک سے لے کے اور سیٹی ہوتل تک یہ روڈ بلکل ہر وقت فل رہتا ہے خاص طور چوک پر اکثر یہاں ٹھیلے کھڑے ہونے کی وجہ سے چنگچی کھڑے ہونے کی وجہ سے مسائل رہتے ہیں اور دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہمارے یہاں جو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پر بہت سارے کم سن بچے ہیں جن کا بھی لائسنس بھی نہیں بنایا جن کی عمر اٹھارہ سال بھی نہیں ہے بہت بڑی تعداد میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہوکے وہ چنگچی رکشہ وغیرہ چلاتے ہیں اور چونکہ ان کے پاس کوئی ڈرائیونگ کے حوالے سے کوئی ان کی ایڈوکیشن نہیں ہوتی وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اور جس طرح سے وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے مسائل ان کی بیعت سے بھی پیدا ہوتے ہیں اسی طرح میں کچھ ایک دو اور بھی مسائل ہیں چلیں اس پہ ہم آگے افتقو کریں گے آپ سے میں کانون میں آپ کی طرح فاہنگا آپ یہ بتائی گا کہ یہ مسئلہ ہے انڈروزمنٹ کا خاص کر ٹریشر پولیس کبھی افسر نہ ہونا ٹریفک جام لینا کیا دیکھتے ہیں آپ کیسے ہر ہو سکتا یہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر دعاتے پر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے پوراں میں مدعو کیا ظاہر ہے مسائل تو بہت ساتھ زیادہ ہیں مرپخاص کے اندر اور ٹریفک کا بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے جس پہ آپ نے پوراں رکھایا تو ظاہر ہے یہ کچھ چیزیں ہیں اس پہ ہمیں عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے ایک تو جس طرح سے نول علیہ صاحب نے کہا کہ مرپخاص کی آبادی کم بیش تقریباً آٹھ لاکی ہے ابھی تک وہ ہماری جو پولیسیاں ہیں جو ہمارے جو بھی ہمارے جو ذرائع ہیں ہم نے وہی تک محدود رکھے ہیں اس کی وجہ سے مرپخاص آج تک پسماندگی کا شکار ہے اور جو صورتحال ٹریفک کے حوالتے بنتی جا رہی ہے وہ یہی وجہ ہے ایک تو سب سے پہلی بڑی وجہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ٹریفک کی وجہ ہمیشہ جہاں آبادی بڑھتی ہے وہاں پہ ذرائع بھی اور وسائل بھی بڑھانے پڑتے ہیں لیکن مرپخاص کی خرابی کی مین وجہ ایک تو ٹریفک پولیس کا نہ ہونا اور دوسرا آپ مارکٹوں میں آپ جا کے دیکھیں تو انکروجمنٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن انکروجمنٹ کا ایک عملہ ہے باقیادہ وہ بلدیا ہے جو اس کو لیٹ کر رہا ہوتا آپ دیکھیں وہاں پہ بلدیا کا عملہ اپنی جگہ پر کوئی ورکنگ نہیں کر رہا ایک ٹائم تھا آج سے دس بارہ سال پہلے آپ جا کے دیکھ لیں تو یہی عملہ باقیادہ کام کرتا تھا روڈ رستوں کو کلیر کراتا تھا جو دکاندار اپنی حدود سے باہر ہوتے تھے انہیں اندر کرتا تھا اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ دکاندار انہوں نے بھی اپنی انکروجمنٹ کو باہر کیا ہوا ہے پلس جو ٹریفک ہے ان کے بعد محدود وسائل کی وجہ سے یہ سارے روڈ رستے جو آپ نے نشاندہ کی جو پوسٹ آفی چوک ہے سرسید روڈ ہے مدینہ مزید ہے گردوارہ روڈ ہے اور بہت سارے ایریا مین وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ لوگ چل بھی نہیں سکتے اب اس کا حل میری نظر میں یہ ہے کہ اس کو ہم اگر ہم سیریسلی اس کو لینا چاہیں گے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایس ایس پی صاحب آئیتے ایس پی صوری ایس پی صاحب آئیتے انہوں نے بھی یہی چیز کر کے دکھائی تھی ایک تو یہ ہوگا دوسرا ہم جب دیکھتے ہیں عید براد کے ٹیم آتا ہے تو بھی ٹریفک کا نظام بہتر ہو جاتا ہے وہ چیزیں کو منیج کر لیتے ہیں یہاں اب کیوں خرابی ہو رہی ہے تو اس پر ہمیں ایک تو بلدیا کے اوپر جو بارکنگ بنی بھی ہے کبھی ہم نے اس کو نہیں کیا کہ اس کو چلائیں یا اس کو لوگوں کو اس میں موٹیویٹ کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس پر بہسری کرنے کے ضرورت ہے کیوں نہیں چیزیں ہو سکتی آپ نے جس میں بتایا کہ تلدہ وزار کے خلال اپریشن بھی ہوتا ہے ہم نے بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ اپریشن تو شروع کیے گا ہے ایک یا دو روز کے لیے وہ شروع کیے گا لیکن پھر وہ روک دیے گا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ایسا کیوں ہوتا ہے اصل میں مہین وجہ یہ ہے جب کانون ہے تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں اگر میں تاجر ہوں اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس کی پنیشمنٹ ملنی چاہیے ہم اس بات پر ایگری کرتے ہیں ہم نے با رہا انتظامہ سے پولیس سے ایس ایس پی صاحب سے ہم نے کہا کہ ہاں اگر دکاندار اگر تاجر ہزارات غلط ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کنٹینیوز کو کریں آپ چیک ایلنس بیلنس رکھیں تو کون چیزیں بہتر نہیں ہوگی اب دیکھ لیں اعلانات ہوتے ہیں چنجیوں پر ایرکشوں پر اعلانات کیے جاتے ہیں کہ بھائی اس دن اس دن انکروجمنٹ کے حوالے سے ہوا لیکن کیا ہوتا اس کا کچھ بھی نہیں ہو پاتا نہ وہ انکروجمنٹ کے حوالے سے کچھ کروائی کرتے ہیں کچھ ہوتی ہے چیزیں تو روک دی جاتی ہیں تو یہ خرابی کی مین وجہ ہے باپ کی جانب سے آپ جس طرح نائف صدر ہیں انجمنت آجران بخواس کے اس کے حل کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے یا آپ نے کسی انتظامہ سے ملاقات کر دی اس حوالے سے جی انجمنت آجران اس حوالے سے اور شہر کے دیگر مسائل کے حوالے سے ظل انتظامیات سے مختلف مواقعوں پر رابطہ بھی کرتی ہے اور انہیں مسائل کی نشاندہی بھی کرتی ہے دیکھیں اس وقت ملپخواہ شہر میں یہ جو ہمارا پوست آفی چوک سے لے کے سیٹی ہوتل تکے وقت تھا یہ اتنی ٹرافک جام ہوتی تھی گھنٹوے وہوں لگ جائے کرتے تھے پھر انجمنت آجران نے ظلی حکومت کو اس پاس میں متوجہ کیا اور بیچ میں ایک ڈیوائیڈر لائن چھوٹی سی انہوں نے ایک دیوار بنائی جو سیٹی ہوتل سے لے کے پوست آفیس تک وہ دیوار بننے سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ وہ جو ٹرافک رک جائے کرتا تھا وہ بہاؤ اس کا مسلسل سلو ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کا وہ مسلسل رہتا ہے اسی طرح یہ جو ہمارا ریلوے پھارٹک ہے میں آپ کی اس پروگرام کے تبسط سے ملپخواہ کی عوام سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب بعض اوقات تین بجے یا جب بھی ٹرین گزرتی ہے فائدک بند ہوتا ہے اور ہمارے جتنی بھی ملپخواہ کی لوگ ہیں میں احران ہوتا ہوں اتنے پڑے لکھے لوگ اتنے باشاور سماجدار لوگ وہ دونوں طرف سے آکے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں جو جانے والا راستہ اور آنے والا راستہ اور جب دونوں طرف سے بہت زیادہ ٹریفک لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ فائدک کھلتا ہے تو اس کے باوجود بھی آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ لوگ فسے رہتے ہیں تو دیکھیں ٹریفک مسائل کے حوالے سے لوگوں میں خود بھی شعور آگائی ہونی چاہیے جس معاشرے پر قانون پر عمل نہ ہو ان معاشروں میں افرہ تفریح پھیلا کرتی ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں میں کہ لوگ تھوڑی سی ٹریفک کی ایڈیوکیشن بھی حاصل کریں تاکہ انہیں پتا ہو کہ کس طرح ہمارے ٹیک کرنا ہے کہاں گاڑی پارک کرنی ہے پھر دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو مختلف مسائل کی بجائے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی تھوڑا سا باثر ہو جاتا ہے جس کے تھوڑے سے تعلقات ہو جاتے ہیں وہ دھڑلے سے قانون توڑتا ہے مثال کے طور پر کامرانوائی نے ہم توجہ دلائی کہ بلدیہ کی چھت کے اوپر ایک وسی پارکنگ موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹا بھی چوک سے لے کے اور سبزی بندی چوک تر لوگ آتے ہیں شاپنگ کے لیے ایک تو پہلی روڈ تنگ ہے گاڑی پھڑی کر کے وہ شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں ٹریفک پولیس وہاں آپ موجود نہیں ہوتی جب اس سے ہوتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤ کہ ٹریفک پولیس بھی ہماری چونکہ معاشرے کے جو باسر لوگ ہیں وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے ابھی چند دن پہلے میں سیرستال کے سامنے ایک میڈیکل سٹور سے دوائی خرید رہا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے گاڑی بلکل روڈ کے بست میں اس طرح کھڑی کر دی اور وہ دوائی لینے اتر گئے کہ وہاں ٹریفک جام مرشور سراب ہونے لگا تو ایک ٹریفک اہلکار آیا پہلے اس نے اس کی ریکویس کی نہیں مانا اس نے غصے میں اس کی ہوا نکال دی میں خود براہ موجود تھا تو وہ جو صاحب جن کی گاڑی تھی انہوں نے ٹریفک پولیس والوں کو بلائے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں گاڑی کس کی ہے یہ فلاں اور فلاں کی ہے تو وہ بیچارہ معذرہ دیکھنے لگ گیا اور اس نے کوئی گاڑی روک کے ہوا بھر کے انہوں نے راضی کیا تو دیکھیں جب تک ہم خود قانون پر عمل پیرا نہیں ہوں گے قانون کو نہیں فالو کریں گے تو یہ مسائل بڑھتے رہیں گے اور بدقسمیتی سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ کرپشن کے حوالے سے بہت بدنامے ہر سطح پر کرپشن ہوتی ہے اور لوگ اس ویے سے قانون سے ڈڑھتے نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون ہمیں کچھ بھی تو ہم نے اس حوالے سے جو میرپل خاص کے ٹریفک سارجنٹ ہیں جو ٹریفک کے انچارج ہیں غلام مصطفہ جلبانی صاحب ان کا بھی ہم نے ان سے بات چیت کری ہے تو اس وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پرگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو ان کی گفتگوی بھی سنوائیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمانوں سے ان کی گفتگوی پر بات کریں گے جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مرپل خاص میں ٹریفک کے مسائل پر انکروچمنٹ کے مسائل پر اس حوالے سے ہم نے جو گفتگو کری تھی مرپل خاص کے ٹریفک سارجنٹ جو ٹریفک انچارج ہیں غلام مصطفہ جلبانی اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو بھی سنواتے ہیں غلام مصطفہ جلبانی ٹریفک سارجنٹ مرپل خاص مجھے تقریباً چھ مہنے ہو گئے ٹریفک مرپل خاص میں ہمارے پاس جو ایک موبائل ہے ایک لفٹر ہے تقریباً ٹیس کا اسٹاپ ہے ٹریفک کا جو ہاں ڈیوٹی کرتے ہیں جو ہمارے دگری پوسٹ ہیں ہماری نو پورٹ پوسٹ ہیں اور کے جی ایم اور سندری ہیں اس میں سے ہمارے پاس تقریباً ٹیس ٹیس کا اسٹاپ ہے اس میں مرپل خاص شہر بھی آجاتا ہے جوٹی بہت لمبی ہے بارہ گھنے جوٹی ہوتی ہے ہمارے جوان رات دن بہتین جوٹی کرتے ہیں جتنی رشب اگرے ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم کور کر دیتے ہیں اور اسٹاپ کو بھی حدایت دی ہوئی ہے ہمارا اس اس بی صاحب مرپل خاص انہوں کو اکام آتے ہیں کہ بھئی روڑ جو دلکل پیلے ہو جروائے شاک شہر میں بھی تیفک جامنوں جتنا ہو سکے اتنا عوام کو خوالیت دو ہمارے پاس نیپو کا شہر میں تقریباً پندرہ پندرہ سپائی ہیں اس میں سے بس ٹرمینل شہر کے اندر تقریباً دس بارہ سپائی ہیں وہ بھی ہم ان کو عوام کو اچھی ردے دے رہے ہیں جو بھی مقصد ہے کہ آتے ہیں جہاں روڑ بلاک ہو جاتے ہیں عوام کو یہ ہم بولتے ہیں کہ بھی مہربانے کر کے روڑ بلاک نہیں ہونے تھے حالانکہ وہاں پہ بلدیا کے اوپر بارکنگ کا نظام بھی ہے جگہ جگہ پہ ہمارے بور لگے بارکنگ کے انہوں کو بولتے ہیں بھئی گاڑیاں اپنے ہاں اوپر جائے کھڑا گیا کروں آج سے جو پچاس ساٹھ سال پہلے شہر بنا ہوئے ابھی تک وہی پوزشن شہر کی یہاں پہ جو ہمارے کو بہتری اور پھر جھونی چاہیے یہاں پہ جس کے لئے اور پھر سے لیکن یہ پچاس ساٹھ سال شہر وہی ہے آباد دن بڑھ رہی ہے اسی لئے پھر زیادہ تر عوام کی رشتی گاڑیوی دن رشت نہیں ہوتی عوام برشت نہیں اگر وہاں سے گزر گاہیں عوام چلتی ہے تو روڈ بلک ہو جاتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ بہت اچھی نہیں میں ہمیں خود بھی کوشی کرنا ہوں انشاءاللہ جتنا ہو سکتے اسکول کے ٹائم پر ہمارے موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے ہم خود بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ جو بھی عوام کے لئے بہتر کے لئے اول سوچے ہیں اسی لئے وہاں پہ آتے ہیں لوگ جو خریدار کرنے کے لئے گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں انہوں کو بولتے ہیں بھائی بھائی ابھی ہم جاتے ہیں پانچ منز میں جاتے ہیں بہتر جو کانو خلافہ کرتا ہے انہوں خلافہ ہم اچھے لیتے ہیں چالہ انصار یہ تقریباً پانچ سو سے لے کر دو آزار تک ہوتا ہے بائی کا بزیر جو لیسنس کا ہوتا ہے وہ پانچ سو ہوتا ہے ہم یہ کہ ٹریفک نظام جب یہ میرپکال شہر میں اور برج بنے گی تو پھر یہ نظام بہتر ہوگا باقی شہر چھوٹا ہے روڈ بھی چھوٹے ہیں اسی لئے پھر ٹھوڑی ٹریفک جام ہوتی ہے اور ٹریفک جام بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ امام جو ہوتی ہیں زیادہ ترہ آجاتی شہر میں روڈ کرتے ہیں اسی لئے اب ہم ان کے گفتگو پر اپنے مہمانوں کی رائے بھی لیں گے کہ انہوں نے جو بات کر لیے اس میں کتنی وہ سچائی دیکھتے ہیں اور کیا جو ہے واقعی یہ صحیح بات کر رہے ہیں جی آپ نے سنا ہے انہوں نے بتایا کہ پھولے زلے کے اندر ان کے پاس صریف تیس پھولی سیل کارا ہے جس میں میرپوخاص کے لئے جو دیگر شہر ہیں جھوڑو ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ نفری اپنی بھیجی جاتی ان کے جانب سے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میرپوخاص زلے کے لئے یہ نفری اتنی کافی ہے یا اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح میرپوخاص میں آبادی کی رشو کے حوالے سے جو ٹرافک کے مسائل ہیں ان کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں موٹسائیکل ہوں اور رکشے ہوں اور جنسی ہوں اور لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی آتے ہوں تو پینتیس میں سے کچھ لوگ باہر چلے آتے ہیں تو یہ نفری تو واقعی بہت کم ہے اور میں اس میں جو ڈی ای جی ملپوخاص سے ان سے مطالبہ کروں گا کہ ملپوخاص شہر کے حوالے سے ٹرافک جو اہل کار ہیں ان کی نفری کو بڑھائے جائے اچھا کامل بھائی آپ جس طرح ان نے بتایا کہ اپنا ان کے لفٹر بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی شہر میں کام کرتا ہے اور اجھے کم نفری ہے کس طرح سے یہ لوگ اپنے کام انجام دیتے ہوں گے اس نفری میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل کام کر لیتے ہیں اور یہ ان کا لفٹر ہے وہ نظر آتا ہے آپ لوگوں کو شہر میں گئیں آتے ہوئے بلکل ہم ان کی اس بات پر تو ہم سیکنڈ کریں گے اور اس بات پر بلکل نہیں ٹریفک انچارج جلوانی صاحب ہے وہ بلکل سو فی صاحب کی بات صحیح کہ ٹریفک کی جو نفری ہے بلکل کم ہے انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے جتنی ہماری آبادی انتہائی کم ہے ایک تو یہ ہوگی دوسرا ہمارا جو کاروباری حب ہے جو ہماری مارکٹس ہیں آج سے ہم بیس سال پہلے پندراب سال پہلے جائیں اب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ وسیع نفری ہے انتہائی کم ہے لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں کرنے کی جو سارجن صاحب نے کہا کہ ہم زارے لیتے نہیں جو بھی ہیں جو سلسلہ ہوتا ہے ٹھیلے والوں سے یا چنچے والوں سے اس پہ میں متفق نہیں ہوں کوئی زارے یہ چیزیں مل جلکے ہوتی ہیں مل جلکے ہونے سے یہ جو ٹریفک جام ہوتا ہے زیادہ وہ ٹھیلے والے کچھ دیتے ہوں گے تو اسی وجہ سے یہ روٹ بلوک ہو جاتا ہے اچھا انہوں نے کہا کہ لیفٹر میں کام کرتا ہے نظر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں لیفٹر کے باقی میں کام کرتا ہے شہر میں جی بلکل لیفٹر تو ہم نے دیکھا ہے کہ موجود ہوتا ہے لیکن مجھے یہ کہ وہاں جو پرائیویٹ لوگ اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں تو اگر لیفٹر اپنا کام کرنے جاتا ہے تو وہاں بہتر لوگ چھو ہوتے ہیں جو بیچ میں کھڑی کر جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے کافی درمیان کافی ہم نے دیکھا کہ بدتمیزی اس طرح کے محامل بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں لیفٹر اپنے جگہ پر چوک پر موجود ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا بھی گاڑی اٹھا کے گاڑی اٹھا کے لیکن گاڑی اٹھا کے لیکن گاڑی اٹھا کے لیکن جس کی وجہ سے جو شہرائیں ہیں جو داخلی خارجی راستہ ہیں شہر کے ماہ پر خاص کا ٹریفک جام معمول ہے جسے خاص کا جربادی شاک ہے کھپروچ ہو کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بات بس یہ کہہ دینا ہی کافی ہے یا ان کے اس پر اقدامات کرنے چاہیے ہیں دیکھیں اس میں جو ہمارے کاشکار بھائی ہیں ہم نے خود بھی باز دیکھا ہے کہ یہ جو ٹرالی بھرتے ہیں یہ بہت زیادہ آور لوڈ ہوتی ہے اور باز وقت دونوں طرف ٹرالی سے جو ہے پانچ پانچ فوٹ چارٹر فوٹ گنہ ان کا نکلابہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ شگر ملو تک گنہ اس طرح پہنچاتے ہیں اور میں نے باز وقت رات کو اس وقت ایکسینڈ ہوتے بھی دیکھے ہیں کہ جو ٹرالی والے ہمارے بھائی ہوتے ہیں پیچھے کسی بھی قسم کا ریفیکٹر نہیں لگاتے ہیں اور اس ویے سے حادثات بھی ہوتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ٹرائفک پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان تمام جگہوں سے جہاں ٹرائفک جام ہوتا ہے ان کو اپنا کردار ادا کر کے ٹرائفک کو روان کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ کے پرگرام کے حوالے سے کچھ جو مسائی ہیں مرپو خاص کے ٹرائفک کے حوالے سے دیکھیں یہ صرف ٹرائفک پولیس کا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑی ذمہ دار ہماری ذلح حکومت آتی ہے آپ مرپو خاص شہر کے جتنے مرکزی روڈ ہیں آپ جلواری سے لے کے شہر کے اندر تک وہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں بارشوں کے بعد ان میں گھڑے پڑ گئے اور آج تک ان گھڑوں کو جب بھی محرم یا ربیول ہمارے مقدس طے بار آتے ہیں وقتی طور پر ان کو وہ کارپیٹ کر دیتے ہیں لیکن مستقل بنیاد اور پر روڈوں کو نہیں بناتے تو میں سب سے پہلے یہ مطالبہ کروں گا کہ مرپو خاص شہر میں جتنے بھی جو ہماری مین شرائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سب سے پہلے انہیں بنا جا اس کے بعد اس ٹریفک جام کرنے کی جو دوسری ذمہ داری ہماری بلدیہ پر ایک بہت بڑی موجود ہوتا ہے لیکن وہ بالکل انکروچمنٹ کے حوالے سے تامنی کرتا ہے اور بہت سی ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں کہ بعض زگہ انکروچمنٹ ان کی مرضی سے ہوتی ہیں بیاراللہ وہ ایک الگ معاملہ ہے تو بلدیہ کو بھی اپنا پورا بھرپور کردادہ کرنا چاہیے مین شاروں پر جو کوئی بھی انکروچمنٹ کر کے بیٹھا ہو اس انکروچمنٹ کو انہیں ہٹا دینا چاہیے گاڑیوں کے اندر موٹسیکل اندر جو ہوتر اور سائرن ہوتے ہیں ایسے سائرن جو ایمبلنس سرکاریوں بھی استعمال کرتے ہیں تو بعض وقت ہم بھی جب ہمارے پیچھے سائرن بجھتا ہے ہم دل میں خیال کرتے ہیں کوئی ایمبلنس جب پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ صاحب ایک کار میں موٹسیکل پر بیٹھ کے وہ جا رہے ہاں بلکل ایسا اکثر بلدیا ٹرپ فلور پر پارکنگ بنائی جائی ہے تو اکثر جیسا جا ہے کہ بلدیا مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے کئی شو دکانے ہیں وہاں پر جو دکاندار ہیں وہ اپنی بائک داتا اندر جسو خڑی کر دیا کرتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو بلدیا کے دکاندار ہیں وہ اس پارکنگ کا استعمال کریں اپنی بائک کو وہاں بلدیا کے شو اندر چلنے کم سے کم جگہ تو لوگوں کو مل سکے بہت چھوٹا سی چیز ہوتی ہے تو آپ تازیر ہیں اس حوال سے کیا رہے بلکل بلکل اپنے اچھے نشان نہیں کی ہے اور یہ ظاہریہم تاجر کی ذمہ داری بنتی ہے بلدیا کے دکاندار کی ذمہ ذاری بنتی بلدیا کی جو مارکٹ بہت بڑی مارکٹ لیکن وہ گلی بہت چھوٹی ہے پھر اس کے بعد دکاندار نے یہ نہیں کہ ہم غلط ہوں ہم بلکل اس بات کو سیکن کریں گے وہ بلکل گلی چھوٹی کچھ کاؤنٹر لوگ نکال لیتے پھر بائکیں کھڑی کرتے تو آپ کے پورام کی تو میں اپنے تاجر برادی سے بھی رکویش کروں گا کہ جہاں ہم سب کی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے ہم بھرپور دری در کرنی چاہیے ہم سب کو ملجول کے شہر کو حل کرانے میں اپنا کردار آگر یہ دکاندار حضرات ملجول کے اس سکتی ہے آپ اس ہمارے سے کیا کہیں گے دیکھیں اس میں آپ کو ایک معاشرے کی جو ہماری مجموع صورت حال وہ یہ ہے کہ آج کل ہم نے پیدل چلنا بلکل چھوڑ دیا ہے اور بعض جگہوں پیدل چلنا مایوب سمجھ جب کہ جتنی جو ترقی آفتہ ملک ہیں پیدل چلنا پڑے گا اور پیدل چلنا ویسی صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہ جو ہماری اسی طرح کامرہ میں نے کہا بلدیہ کے اندر اس قدر موٹسیکل ہوتے ہیں صرف وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنی موٹسیکل اوپر کھڑی کر دیں اور خود بلدیہ کے باہر میں دیکھتا ہوں کہ موٹسیکل میں بڑی داد میں کھڑی ہوتی ہیں اور چھوٹے سے روڈ پہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کے ٹھیے بھی بنائے ہیں تو عوام کو بھی چاہیے کہ ٹریفک کی روانی میں اپنا کردار عدد کریں اور خاص طور پر جو ٹریفک ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کرنے کوشش کریں اپنا لائسنس بنوائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ گاڑیوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے اچھا گرشتر یہ چیز بھی دیکھی گئی تھی بلدیہ مارکیٹ کی یونین ہیں وہاں کی تاجد کی جانب سے کوشش کی گئی تھی جو ہمارے مینسپل کارپریشن کے افسران ہیں ان کو شاید کوئی درخواست دی دی اور شاید انہوں نے اس چیز کا بھی کہا تھا کہ ہم پیسے بھی دیں گے کوئی ایسا کوئی سلسلہ تھا کہ وہاں ہمارے تاجران کے صدر ہیں عاصیب چودری صاحب وہ جا کے بلدیہ ایمیسٹر سے ملے تھے انہوں نے کہا کہ آپ پارکنگ کے اوپر ہمیں ایک ایسا شیڈ ڈالنے تاکہ ہمارے لوگ اپنی موٹسیکل شیڈ کے نیچے رکھیں زائر یہ بات ہے جب اس قدر آگے گرمی آ جائیں گی اس قدر شدید دوپ میں ہر آدمی اپنی بائی نیچے کھڑے اتنا کترہ تو یہ انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی لیکن ابھی تک بلیہ کی جانب سے اگر اگر شیڈ اوپر بن جائے تو مجھے یقین ہے کہ عام لوگ اپنی گاڑی اور موٹسیکل چھت پہ جا کے پار کر لیں گے اور ہم ٹرافک کے مسائل سے نیچہ آسل کریں کوئی آسل کمینٹ کیا کرنا چاہیے میں تو بات میں ایڈ کرنا چاہوں ہوں روڈ رست ہمیں صحیح کرنا پڑے جو مارکیٹ وں کے جو کلیوں کے جہاں سے ٹرافک کا گزر ہوتا ایک تو یہ ہوگیا دوسرا بلدیا کی پارکنگ کو ہمیں آن بورڈ کرنا پڑے گا تیسرا جو ہماری ٹرافک کی پولیس ہیلکار کی تعداد جو ہمیں بنانی پڑے گی چوتھا جو ٹرافک پولیس اور پلیس بلدیا انکروچ جہاں جہاں کئی بھی ہیں ان کو بلکل کلیر کرا جائے یا نہ کسی کا لقصان کیا جائے اس سے بھی بہتری آئے گی یہ اور جو ٹرافک پولیس ہیلکار اپنی جو فرائز ہیں ان کو بہتر طریقے صدا کریں امانداران طریقے صدا کریں تو میں نے خیال کچھ نہیں سب چیزیں بہتر ہز 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 دنیا کہا سے کم اچھ گئی ہم سو جو ریلوے پھارٹک پہ ہم آئے دن تماشا دیکھتے ہیں جیسی ٹرین کیلئے پھارٹک بن ہوتا ہے دونوں اطراف سے لوگ آ جاتے ہیں گھنٹوں اس میں فسے رہتے ہیں مریض بھی ہوتے ہیں بعضوں کا ایمبلنس بھی ہوتی ہوتی خدا کے لئے آپ سب درخواست ہے کہ آپ اپنی لائن میں رہیں جیسی پھارٹک کھلے گا پانچ میں کراس کر جائیں اسی طرح ایک میں مطالبہ کرنا چاہوں گا یہ جو ہمارا روشن پلا جائے یہاں سے ریلوے پھارٹک اور ریلوے پھارٹک سے سیول کورٹ تک بیچ میں ایک ڈیوائیڈر لائن ہو جائے اس سے بھی انشاءاللہ ٹریفک کی روانی رہے گی تو اس میں ذریعہ انتظامیہ کو بلدیہ کو ٹریفک پولیس تینوں کو اس مسائل کے حلقے لئے کام کرنا ہوگا آخر میں دیکھیں بات آپ صلی اللہ رہوں گا کہ آپ جب قانون کو فالو کریں گے تو عام افراد بھی انشاءاللہ ان قانون کو فالو کرے گا اور ہم مسائل سے انشاءاللہ جلد حل نجات ایک بات چاہوں کہ ہم نے اپلیکشن فورم کی طرف سے اپلیکشن بھی دیتی ایس ایس پی صاحب کو اس میں باقی بہتری اور نفری کی حوالے سے تو میں آپ کے پرام سے یہ بھی ظاہر ہمارے دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے اپلیکشن دی تھی تاکہ کتنا عمل درامت ہوتا ہے آپ دونوں میمانوں کا شکریہ آپ نے ہمارے نیٹ فیو کو وقت دیا اور شہری مسائل پر گفتگو کری ناظرین آپ نے بھی ہمارے آج کے دونوں میمانوں کی گفتگو کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ٹریفک سارجنٹ ان کی بھی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی تو ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ مرپوخاز کو مسائل سے نکالے مرپوخاز سے جو ٹریفک جام کا مسئلہ ہے انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ جل تھا ختم ہو اور جو شہر ہی ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور قانون پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ ہمارے نیٹ ویو چینل موسیقی موسیقی